اسلام علیکم شفا کیوٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما جھوٹ ہوش و حواس سے بیگانہ عورت کی گلے پر گریفت مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی اور اس کی دونوں آنکھیں ہلکوں سے باہر آ گئیں آنکھوں میں خون اتر آیا پھر بھی اس کا وحشیانہ پن ختم نہ ہوا اور پھر دس سال کی نکولی بہت ہی پیاری نرم و نازک بچی تھی اس کی گوری رنگت پر اس کی بڑی بڑی گول مٹول سبزمائل آنکھیں اس کی خوبصورتی کو مزید دلکش بناتی تھی اس کے ریشم جیسے سو نہری بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ جب وہ ان کی دو پونیاں کر کے پیارے پیارے رنگ برنگے فروگ زیب تن کرتی تھی تو بلکل کوئی جیتی جاگتی گریہ معلوم ہوتی تھی وہ ہر کسی کی لادلی تھی ہر کوئی اسے پیار کرتا نہ تھکتا تھا اس وقت وہ اپنے بیڈ روم میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب بھی اس نے کچن سے اپنی ماما کی آواز سنی جو اسے ہی بلا رہی تھی وہ بلکل ایک فرما بردار بچی کی طرح اپنی ماما کی ایک آواز پر فورن سے پیشتر کمرے سے باہر آئی اور تیزی سے سیریاں اترتی بھی کچن میں چلی گئی جہاں اس کی اپنی ماما کو اپنا منتظر پایا کیا بات ہے ممی آپ نے مجھے بلایا نیکولی نے سادت مندی سے اپنی ماما سے پوچھا ونہ سے خوبصورت تھی بلکہ اخلاق اور ادات و اتوار کے لحاظ سے بھی کافی سلجی ہوئی اور باعدہ بچی تھی جس وجہ سے سبی کی پسند تھی ہاں ادھر آو مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے نیکولی کی ماما این نے کہا تو نیکولی اس کے پاس چلی گئی کیا تم جانتی ہو نیکولی کہ وہ سب کیک کس نے کھائے ہیں جو آج صبح ہی میں مہمانوں کے لیے لے کر آئی تھی این نے نیکولی کو دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے نہیں پتا نیکولی نے ہچکچاتے ہوئے اٹک اٹک کر جواب دیا این نے گھوڑ سے نیکولی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ڈر اور خوف صاف واضح تھا وہ ایک چھوٹی بچی تھی اور این اس کی ماں تھی وہ جانتی تھی کہ کیک نیکولی نے ہی کھائے ہیں اور اب ڈانڈ کے ڈر سے بتا نہیں رہی این نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا کیا تم نے وہ کیک کھائے ہیں نیکولی نہیں ممی میں نے نہیں کھائے نیکولی نے گھبراتے ہوئے کہا وہ سہمے ہوئے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کبھی کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی وہ ایسا تب ہی کرتی تھی جب وہ جھوٹ بولتی تھی اور اس سے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا تھا گوکین جانتی تھی کہ کیک نیکولی نے ہی کھائے ہیں پھر بھی وہ اس کے موہ سے ست سننا چاہتی تھی کیونکہ اسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی اور اس وقت اس کے سامنے اس کی بیٹی اس سے جھوٹ بول رہی تھی جس وجہ سے اس وقت وہ اسے بہت زہر لگ رہی تھی گھر میں تین ہی تو افراد تھے نیکولی این اور نیکولی کے پاپا جوڈن شام کا وقت تھا جوڈن اس وقت تک کام پڑھ ہی ہوتا تھا گھر میں نیکولی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا جو کیک کھاتا لہٰذا این اس کی سختی سے پیچھے موٹیوں کو دیکھ کر بولی دیکھو نیکولی تم کب اور کس وقت جھوٹ بولتی ہوں مجھے پتہ ہے ایک چوڑ چوڑی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے پولیس چوڑ کو گرفتار ہمیشہ کر لیتی ہے اور ایک چوڑ کو ہمیشہ سزا ہو کر رہتی ہے تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں این نے اپنی آنکھیں نکال کر کہا تو نیکولی حوزدہ ہو گئی وہ معصوم بچی تھی چور پولیس اور سزا کا سن کر ڈھڑ گئی اس میں مزید جھوٹ کو چھپانے کی حمد نہیں تھی وہ بلک بلک کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی وہ اپنی گلتی اور جھوٹ پر شرمندہ تھی سوری ممی میں نے ہی وہ کیک کھائے ہیں آپ سے چھپ کر اور پوچھے بغیر سوری مجھے معاف کر دیں نیکولی نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا نیکولی کو یوں روتا دیکھ کر این کی ممتہ جھاگ اٹھی اور اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیڑ گیا میری پیاری بچی این نے نیکولی کو گلے لگاتے ہوئے کہا میں صرف اس لئے غصہ تھی کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا لیکن تم نے ممہ کو سچ بتا دیا تو سب ٹھیک ہو گیا ہے تم کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنے والوں سے نفرت ہے مجھے اس لئے مجھ سے دوبارہ جھوٹ نہیں بولنا اوکے این نے نیکولی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو نیکولی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا شاباش اب جلدی سے یہ اپنے موٹے موٹے آنزو صاف کرو تیار ہو جو ہمیں اسٹور جانا ہے تاکہ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کے لئے نیا کیک لاسکے این نے پیار سے کہا تو نیکولی جی ماما کہا کر کچن سے نکل گئی نیکولی جب تیرہ سال کی ہوئی تو این نے ایک اور پیاری سی گول مٹول بچی کو جھنم دیا جو ہو بہو نیکولی جیسی تھی اسے نہری بالوالی ننی سی گریہ تھی جس کی نیلی آنکھیں نیکولی کی سبز آنکھوں سے کہی زیادہ سہر انگیز اور خوبصورت تھی جوڈن اور این اپنے گھر ایک اور ننی گریہ کے آمد پر بہت خوش تھے جس دن این اپنی نوملوت بچی کے ساتھ ہسپتال سے گھر واپس آئی تو نیکولی اس قدر پیاری سی گریہ کو دیکھ کر خوشی سے نیحال ہو گئی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بولی ممی یہ کتنی پیاری ہے این مسکرانے لگی پیاری نیکولی یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور ایک بری بہن ہونے کے ناحتے تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کیوں نہیں ممی میں ضرور اس کا بہت خیال رکھوں گی اور اسے بہت پیار کروں گی یہ میری چھوٹی بہن ہے نیکولی نے اپنی ننی منی بیہن کو پیار کرتے ہوئے کہا تو این مسکرانے لگی دونوں میہ بیوی نے بڑے چاہو سے اپنی ننی پڑی کا نام کیلی رکھا جو نیکولی کو بھی بہت پسند آیا دونوں میہ بیوی سے لات کرتے نہ تھکتے تھے پورا گھر اس کی مصوم کلکاریوں سے گھونچتا رہتا تھا وہ این کے دل کا چین تھی تو جوڈن کی آنکھوں کی تھنڈک کیلی کی پیدائش کی حوشی میں دونوں میہ بیوی نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی منقید کی جس میں قریبی رشتہ دار اور آس پروس کے سب ہی لوگوں کو مدھو کیا سب ہی لوگ دونوں میہ بیوی کو اتنی پیاری بچی کے پیدائش پر مبارک بات دیتے رہے پوری پارٹی میں کیلی سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی سب اسے گود میں اٹھا اٹھا کر پیار کرتے رہے اور یہ بات نیکولی کو شدت سے محسوس ہوئی اسے لگ رہا تھا جیسے سب اسے نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں تھا وہ ان سب چیزوں کے لئے کافی بڑی ہو چکی تھی لیکن اس کا کچھا ذہن اور کچھی عمر یہ سب تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا وہ جو ہمیشہ سب کی نظروں میں نمائی رہتی تھی آج سب کو اسے نظر انداز کرنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا اور اس سب کی ذمہ دار وہ ننی کیلی کو سمجھ رہی تھی جو ان سب باتوں کے لئے فیلحال بہت چھوٹی تھی نیکولی اندر ہی اندر جلتی کرتی رہی جب سے کیلی اس گھر میں آئی تھی نیکولی کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی مما کے پاس اس کے لئے وقت ہی نہیں ہے سارا سارا دن کیلی بس روتی ہی رہتی تھی اور ان بھاگ بھاگ کر اس کا ہر کام سر انجام دیتی تھی نیکولی کو کیلی سے اب چھر ہونے لگی تھی اس کے سارا دن رونے کی وجہ سے وہ کسی کام پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پاتی تھی حتیٰ کہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ مرکوز کیے رکھنا اس کے لئے محال تھا اس کو کیلی کے رونے دونے پر بہت گصہ آتا تھا خاص طور پر تب جب وہ رات کو میٹھی نیند کی اگوش میں ہوتی اور کیلی کے رونے کی وجہ سے اس کی پرسکون نیند ٹوٹ جاتی تھی اس وقت اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کیلی کو اٹھا کر کہیں باہر پھینکا ہے اس نے خوامخوا میں ہی اپنی اس چھوٹی سی بہن کے لئے دل میں بغض پال لیا تھا جو محضہ بھی پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوئی تھی جوڈن ہر جگہ اسے ساتھ لے جانا اس سے زیادہ سے زیادہ پسند اور پیار اور وقت دینا نکولی سے دیکھا نہیں جاتا تھا وہ اندر ہی اندر دل میں لاتی رہتی تھی بلاخر ایک دن جب نکولی کی بردار سے سب باہر ہو گیا تو وہ تنگ آ کر اپنے دل میں چھپی بد زبان پر لے آئی اور چی کر اپنی ماما سے بولی ماما میں تنگ آ گئی ہوں کیلی کے یوں روز روز رونے دونے سے اس کی وجہ سے میں اپنی پرہائی بھی نہیں ٹھیک سے کر پاتی اور نہ پرہائی میں ٹھیک سے دھیان دے پاتی ہوں آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اندر نکولی کے یوں چلانے پر حق کا بکا رہ گئی نکولی کا یہ روپ اندر پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بچی جو ہمیشہ دھیمے لہجے میں اپنی ماں سے بات کرتی تھی آج اس کا لہجہ جہرہانہ اور انچا تھا جس پر اندر سخت احران و پریشان تھی نکولی کا یہ روپ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا اپنا مو بند رکھو نکولی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو کیلی صرف ایک چھوٹی بچی ہے وہ روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی تم اس کی بڑی بہنوں تمہیں تو سمجھنا چاہیے این درشت لہجے میں بولی میں ہی کیوں سمجھو آخر کب تک آپ کیوں نہیں مجھے سمجھتی ہیں آپ کے پاس تو میرے بلکل بھی وقت نہیں ہے جب دیکھو آپ اسی کے ساتھ لگی رہتی ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ وقت گزارے آپ مجھے پہلے کی طرح پیار اور توجہ دے نکولی چلا کر بولی نکولی ہے تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہوں ماں ہوں میں تمہاری اپنی آواز نیچی رکھو تم ان سب چیزوں کے لیے بہت بڑی ہو گئی ہو تم اپنا حیال خود رکھ سکتی ہو جبکہ کھیلیے بھی چھوٹی معصوم بچی ہے اسے زیادہ سے زیادہ پیار اور توجہ کی ضرورت ہے سمجھی تم اب اپنا مو بند رکھو اور چھوڑ دو یہ خودگرزی این گسے سے دھاری لیکن ممی نکولی نے کچھ کہنا چاہا مگر این نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی لیکن ویکن کچھ نہیں مجھے تو حیرت ہے تم پر ایک بڑی بہن ہونے کے ناتے تمہیں تو اکیلی کا خیال رکھنا چاہیے مگر ایسا کرنے کے بجائے تم اس سے جھل رہی ہو آخر کیسی بہن ہو تم اپنی چھوٹی بہن سے ہی جھل رہی ہو چلی جاؤ یہاں سے دور ہو جو میری نظروں کے سامنے سے نفرت ہے مجھے تم سے این گسے سے چلائی تو نکولی کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بھاگتی بھی سیریاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آئی جس کا دروازہ اس نے دھار سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر خود کو قید کر لیا پھر وہ اپنے بیٹ پر گر کر ہچکیوں سے رونے لگی وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی جب وہ شام کو بھی نیچے نہ آئی تو این پریشان ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اس نے نکولی کو نہایت سخت جملے میں ڈانٹا ہے یعنی اس کے سامنے نکولی کے سامنے اسے سخت لہچے میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے جب ہی وہ اس سے اب تک نراز ہے کیونکہ اس سے پہلے این نے کبھی نکولی کو اس قدر نہیں ڈانٹا تھا اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تو این کو افسوس ہونے لگا کہ اس نے نہاک نکولی کو ڈانٹ دیا وہ اسے پیار سے بھی سمجھا سکتی تھی وہ اسے منانے کی گھر سے اس کے پاس آئی مگر نکولی کے کمرے کا دروازہ اندر سے بانتا این نے کئی بار دروازہ کھٹ کھٹا ہے مگر نکولی نے دروازہ نہ کھولا وہ اس کا نام لے کر بھی پکارتی رہی مگر جواب نہ دارت نکولی بیبی دیکھو اب مان بھی جاؤ ممہ سے گلتی ہو گئی سوری بیٹا این نے پیار سے کہہ کر کچھ دیر جواب کا انتظار کے مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا نہ ہی کسی قسم کی کوئی تحریک ہوئی نکولی ممہ سوری بول رہی ہے چلو شابہ جلدی سے دروازہ کھولو دیکھو جب آپ گلتی کرتی ہو تو ممہ آپ کو معاف کرتی ہے اب مامہ سے گلتی ہوئی ہے تو آپ مامہ کو معاف کر دو این نے پیار سے کہا مگر جواب میں ہنوز خموشی چھائی رہی دیکھو بیبی زد نہیں کرتے مامہ کی بات مال لو اور باہر آ جاؤ این نے نرم لہجے میں مناتے ہوئے کہا مگر جواب میں وہی خموشی موچ چراتی رہی دیکھو نکولی میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ دروازہ کھولو ورنہ میں اب کی بار سچ میں نراز ہو جاؤں گی این نے خبردار کرتے ہوئے کہا مگر اندر بیٹھی نکولی پر شاید این کی کسی بات کا اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا نکولی چپ چاپ بیٹ پر بیٹھی اپنی ماں کی بات سنی ان سنی کر رہی تھی این اچھی طرح جانتی تھی کہ نکولی دپہر یا شام کو سونے کی عادی نہیں تھی وہ صرف رات کو سوتی تھی اس لئے یہ سوچنا غلط تھا کہ وہ اندر سو رہی ہوگی اس لئے جواب نہیں دے رہی این یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سے شدید نراز ہے اس لئے جواب نہیں دے رہی ساتھ اس سے شدید حیرت بھی تھی کہ وہ نکولی کو اس کے ایک بار پکارنے پر دھوڑی چلی آتی تھی اب اس کی اس قدر پیار سمنانے پر بھی جواب نہیں دے رہی نکولی سچ میں کافی بدل گئی ہے این نے سوچا اسی لمحے نیچے سے کیلی کے رونے کی آواز سنائی تھی جس پر این بولی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ماں تاؤ باہر این یہ کہہ کر تیزی سے سیریں اترتی نیچے چلی گئی رات کو جب جورڈن کام سے واپس آیا اور اسے نکولی کے بارے میں این کی زبانی معلوم ہوا تو اس نے بھی نکولی کو منانے کے لئے کئی بار دروازہ بجایا مگر نکولی نے اپنے باپ کو بھی جواب دینا گوارہ نہیں کیا دونوں میاں بیوی نے مل کر کتنی ہی بار اسے کہا کہ وہ باہر آ کر کم از کم کھانا ہی کھالے مگر وہ تو جیسے بہری ہو گئی تھی اس نے گویا قسم کھالی تھی کہ وہ کسی صورت ان سے بات نہیں کرے گی جورڈن صبح سے نکولی نے صرف ناشتہ ہی کیا ہے اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا کب کی اندر بھوکی بیٹھ دیا مجھے تو فکر ہو رہی ہے این فکر مندی سے بولی تم فکر مت کرو ایسا کب تک چلے گا ابھی اس کا مو ٹھیک نہیں ہے جب ٹھیک ہو جائے گا تو خود ہی نیچے آ کر کھانا کھا لے گی جورڈن نے کہا تو این نے اس بات میں سر ہی لیا دونوں نے ہر طرح سے اپنی اسی کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر نکولی کسی بھی طرح ہم ماننے کو تیار نہیں تھی لہٰذا انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سنجا نکولی کو نہیں آنا تھا وہ نہ آئی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی جلتی پھنتی رہی اور دل ہی دل میں کیلی کو بڑا بلا کہتی رہی بکولیس کے کیلیس کی خوشیوں کی قاتل تھی جس نے نکولی سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا انہی سوچوں میں گلتا نکولی کی پلکیں بھاری ہو گئی اور وہ نین کی وادی میں اترتی چلی گئی خواب میں بھی اس نے اپنی بے چین رکو گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا پورے گھر میں اندھرے اور خموشی کا راجتہ ہلکی سی آواز بھی سنی جا سکتی تھی مگر نکولی آہستگی سے دبے پہنچ چلتی ہوئے اپنی ممی ریڈی کے کمرے میں آئی جس کا دروازہ آدھ گھلا ہوا تھا وہ بہ آسانی اندر داخل ہو گئی اور سامنے بیٹ پر اپنی بے خبر سوئی ممی ریڈی کو دیکھ کر سکون کی گہری سانس خارج کی مان اس کی نگاہ کیلی پر جا ٹھاری جو این کی بغل میں سو رہی تھی اس کا ننہ منہ نرم و ملائم انگوٹہ اس کے موں میں تھا کیلی کو دیکھ کر نکولی کے دماغ نے یک لکت شیطانی منصوبہ بنائے جس سے سوچ کر نکولی کے لبوں پر شیطانی مسکراہت دھوڑ گئی اپنے اس منصوبے کو نکولی کو کسی بھی طرح اس وقت انجام دینا تھا کیونکہ یہ وقت اس کے کام کے لئے نہایت موضوع تھا نکولی دبے پاؤں چلتی ہوئی کیلی کے پاس اور اس پر نفرت کی ایک بھرپور نے گاہ ڈالی اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کیلی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہ کہیں اس کی ممی ڈیڈی میں سے کسی ایک کی آنکھ نہ کل جائے کیلی نکولی کی وہوں میں تھوڑا سا قسم سا کر پھر بے سود ہو گئی نکولی نے کیلی کے ساتھ کیا کیا اس نے چھوٹی بین کو کس طرح سے اپنی نفرت سے ازاد کیا جاننے کے لئے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیں شکریہ